نمسکار میں رویش کمار اپرات کی دنیا میں کہانیاں بہت چلتی ہیں انہی کہانیوں میں دھیر سارے تچھ چھپے ہوتے ہیں اور انہی کہانیوں کے بیچ سے کئی سارے تکھیوں کو غائب بھی کر دیا جاتا ہے اتیک احمد اور اشرف احمد کی ہتیا کی کہانی میں ماسٹر مائنڈ ہی نہیں ہے بینا راجنیتک سنگرکشن کے کوئی مافیا نہیں بنتا اور بینا راجنیتک سنگرکشن کے ہٹائے کوئی مافیا نہیں مارا جاتا ہے سرکشہ میں چوک ایک بڑا سوال تو ہے مگر یہ سمبھو نہیں لگتا کہ پولیس کی ابھی رکشہ میں کسی کو مار دینے کی یوجنا تین لوگوں نے کیول پہچان اور پیسہ کمانے کے لیے بنا لی اس میں کوئی شک نہیں کہ اتیک احمد ایک دردانت اپرادی تھا سو سے ادھک مقدموں میں زمین قبضہ سے لے کر ہتیا کے کئی معاملوں کے ڈیٹے بتا دیتے لیکن اس پر کسی کو کیوں شک نہیں ہو رہا کہ اگر وہ اتنا بڑا مافیا بنا تو کئی لوگوں کا سنگرکشن بھی رہا ہوگا اس کے بھی کئی لوگ لعبات ہی رہے ہوں گے کئی لوگ ساتھیدار بھی رہے ہوں گے اتیک کو راستے سے ہٹا کر کسی نے راحت کی سانس لی ہے کیا